اسمیشن کی جانب سے قومی اسمبلی چاروں صبح اسمبلی کے غیر حتمی مگر سرکاری نتائج کے علیان کے بعد پارٹی پوزیشن بڑی حد تک واضح ہے حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ اور نمبر گیم کے دعاو پیچ کا آغاز ہو گیا ہے اگرچہ متعدد حلقوں کے نتائج عدالتوں میں چیلنج کی جا رہے ہیں مگر فی الحال نون لیگ کی پچھتر نشستیں ہیں پیپلز پارٹی کی چوون ایم کی سترہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد عراقین سب سے زیادہ تیرانوے نشستوں کے ساتھ سر فیرست ہیں گویا قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں سبیت کسی کو بھی سادہ اکثریت نہیں ہے یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت بنتی ہے اور مخلوط حکومت ہی ایسا لگتا ہے کہ بن رہی ہے یہ ہم کئی ہفتوں سے آپ کو بتا رہے ہیں چار اشروف محیط اپنے صحافی تجربے کی روشنی میں ہے میں نے پہلی فروری کو ہی اپنے وی لاؤگ میں اور اس پرگرام میں ناظرین کو آگاہ کیا تھا کہ آٹھ فروری کو عمران خان کے حامی کیا سرپرائز دے سکتے ہیں الیکشن کا کیا نتیجہ نکلے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کتنی نشستے کے ساتھ کہاں کھڑی ہوں گی حکومت کی ساخت کیا ہوگی کون سا شریف وزیرعظم ہوگا آسف زلداری کس قیبت پر نون لیگ سے جڑیں گے میں نے بارہ روز پہلے ہی بتایا تھا کہ نواز شریف اتحادیوں کی بے ساکھی کے سارے اور ایسای افسی کے اشارے پر کھڑی حکومت کو چلا رہی کی سکت نہیں رکھتے یقین ہے اس وقت کسی بھی جماعت کو سادہ اکثریت آج ملی نہیں ہے رفاق پنجاب بلچستان میں مخلوق حکومت کا قیام عمل میں آئے گا سن میں پیپلز پارٹی کے پی میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ راکین بلا شرکت غیر سبائی حکومتیں بنانے کی پوزیشن میں ہیں مرکز پنجاب میں پی ٹی آئی کی طاقتور اپوزیشن ہوگی اس وقت مسلم لیگ پیپلز پارٹی اینکیو ایم جے ایو آئی ایک درسے سے مسلسل رابطے میں ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ کی پچھلے تین دنوں میں دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں آج پیپلز پارٹی کی سی ای سی او جی ای ای کی مجلد سے شورہ کا اجلاس ہے چیئرمن سینٹ سپیکر ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی اور اہم وفاقی وزارتوں پر بھی گفت و شنید جاری ہے اطلاعات کے مطابق وزارت عزمہ کی پاور شیئرنگ میں نون لیگ کے لیے تین سال اور پیپلز پارٹنگ لے دو سال کے مویینہ فارملے پر بھی بات ہوئی ہے جبکہ نون لیگ کے جانب سے شہباز شریف کا وزیراعظم بننے کی پوزیشنگ ہوئی جو ہم نے کی تھی آج خوضہ آصف نے بھی وہی دورائی آصف نے تو ایسے کہا شہباز شریف وزیراعظم کے ہمارے امیودار ہیں جیسے کہ میاں نواز شریف وزیراعظم کے عہدے کے لیے کبھی امیدوار تھے ہی نہیں تھے وہی بھول گئے کہ مسلم لیگ نون پوری کیمپین میں کہتی رہی کہ نواز شریف وزیراعظم ہوں گے اور پھر اس کا بار بار برملہ اظہار ہوتا رہا نواز شریف کے چوتھی بار وزیراعظم بننے کے اثار اب بالکل مدہم یا شاید قتم ہو رہے ہیں اور اب نون لیگ والے ان کا ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں اچھل سے صرف دو دن پہلے اسی نون لیگ نے تمام اقبرات میں مظاہر گمند اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو از خود وزیراعظم بنا دیا تھا جبکہ نواز شریف کی پتن واپسی اور آنن فانن کیسے سے خلاصی کی دوران نون لیگ کے رنوہ بار 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 نواز شریف کو چوتھی بار وزیراعظم بنانے کے دعوے کرتے رہے اور عوام سے کہتے رہے کہ وہ وزیراعظم کے امیدوار نواز شریف ہی ہیں ابھی تک نون لیگ کی جاری سے باقاعدہ نہیں کہا گیا کہ وہ نہیں ہوں گے مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوں گے وزیراعظم نواز شریف نہیں ہوں گے میرا تو خیال یہ تھا کہ ان کو کبھی ہونا ہی نہیں تھا بہرحال وخلوط حکومت کی تیاریاں جاری ہیں اس میں مزید بات کرتے ہیں معلومات لیتے ہیں اسلام آباد میں ممتاز سینئر صاحب انویسٹیگریڈیف جنرلیس ہے ازاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ازاز سید صاحب یہ بتائیے گا کہ مظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ رسمی کارروائی باقی ہے گو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بار بار کہتی رہی کہ نون لیگ سے کس قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہوگا ہم اس وقت بھی جانتے تھے اس سے پہلے بھی جانتے تھے آج بھی جانتے تھے کہ ہونے ہی ایسا ہے ایسے ہی ہوگا اب رسمی کارروائی باقی ہے بظاہر یا آپ کے خیال میں کوئی genuine issues بھی ہیں کہ شباز شریف وزیر آزم بن جائے پھر بلا آخر عاصف زداری صدر بن جائے اور شاید اس کا بھی نوعہ میں ایک بار پھر بلاول بہ آسانی وزیر خارجہ بن جائے یا آپ کے خیال میں ابھی اس میں عشق امتحان اور بھی ہیں ابھی میرے خالب میں کچھ ٹائم لگے گا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جب مذاکرات ہوتے ہیں جب بیپا اور شیرنگ کے مذاکرات ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی ٹف نگوشیٹر رہی ہے آپ دیکھئے کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری لاہور میں شباز شریف صاحب سے اور عصاق دار صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو دوسری طرف انہی کی پارٹی کے جو ترجمان ہے فیصل کنڈی وہ مسلسل ایسے بیانات دے رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کے جو عراقین ہیں ان میں سے بھی اکثر کی جو رائے پبلک بھی ہوئی وہ یہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھے ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس کو نقصان پہنچے گا دراصل یہ ایک طریقہ کار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بتا سکیں کہ ہمیں پارٹی کے اندر سے بڑا پریشر ہے آلٹیمیٹلی ہونا یہی ہے اور جو ہونے جا رہا ہے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا آپ نے پرانہ اپنا کلپ بھی دکھایا اور بڑا رائٹلی یہ بات ہے کہ یہ پاور شیرنگ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میجر پار شیئر ہولڈرز ہوں گے اور جو طریقہ کار ہے اپیرنٹی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تین سال کے لیے شباز شریف صاحب اور دو سال کے لیے بلاول بھٹو زرداری اس طرح کی بھی بات کوئی ہو رہی ہے جس کے اوپر بات چل رہی ہے اور ساتھی ساتھ پنجاب کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے ہیں یہ جو فارمولا ہے یہ پاور شیرنگ فارمولا ہے شاید یہ بنیاد بنے کہ پیپلز پارٹی جڑی رہے شباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ تین سال کے بعد بھی کیونکہ ورنہ تو ایک عمر تو تین سال ہی ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک حکومت کی تین سال سبہ تین سال ڈھائی سال سبہ تین سال عمران خان کے ہو گئے تھے تو تین سال کی اسی وقت جو ہے اس لیے لکیر کھیچی گئی ہے کامران صاحب میرا یہ خیال ہے کہ 2002 آن ورڈ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایک بات کا ڈیسیشن کر لیا ہوا تھا کہ وہ وزرائے عظم تبدیل کریں گے حکومت یا پارلیمنٹ کو 2002 آن ورڈ کا اس سے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ حکومت اوڑ دی جاتی تھی لیکن 2002 میں اکٹوبر میں جب جل مشرف کی دور حکومت میں انتخابات کروائے گئے تو اس کے بعد پانچ سال اس حملی نے پورے کیے اس کے بعد پیپرز پارٹی کی اس حملی نے پانچ سال پورے کیے لیکن وزیراعظم نے مدد پوری نہیں کی پھر نواز شریف صاحب کی دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ کی حکومت آئی تو وزیراعظم نے پانچ سال کی مدد پوری نہیں کی پانچ سال پارلیمنٹ نے پورے کیے اور اب عمران خان صاحب کا جب دور آیا تو اگین لیکن اب ایک اور نیا دور ہے نا وزیراعظم تبدیل ہوگا ازاز کے ایک نیا دور ہے ازاز صحیح صاحب کہ یہ اب ایک سائی ایف سی کا ادارہ وجود میں آ چکا ہے قانون کے تحت آ چکا ہے وزیراعظم شہباز شریف اس کو لا چکے ہیں پارلیمنٹ اس کو منظور کر چکی ہے اور اس طرح سے یہ قلیدی اختیارات معیشت کے اندرونی سلامتی کے خارجہ امور کے اور قومی سلامتی کے جو ہیں وہ ایک طرح سے اوور آل یہ ایس آئی ایف سی کو تفویز کر دیے گئے ہیں جس میں معیشت بہت مرکزی کردار ہے اور اس کو لیڈ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بہرحال اس کی تشکیل جو ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ جی ایچ کیو میں ہوئی ہے اس کو آرمی چیف باقاعدہ لیڈ کرتے ہیں پرائم نیشن بھی ساتھ ہوتے ہیں تو اب یہ ایک نیا ادارہ جنب میں آ چکا ہے جس کے بعد جو ہے یہ اب اس کی حکومت کی کمزوری وغیرہ جو ہے وہ اتنی میٹل نہیں کرے گی اگر اوور آل پرفارمنس اگر آپ دیکھیں ایس آئی ایف سی کے پاس اس وقت سارے اختیارات ہیں اور آگے بھی ہوں گے اور بڑے تسلیم بخش طریقے سے ہی آگے چلا رہے ہیں جی کامران صاحب وہ تو آپ دیکھئے کہ نہ صرف ایس آئی ایف سی جو شباز شریف صاحب کے دور میں بیروکریسی کی سکریننگ کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ اختیار دیا گیا تھا ایس آئی کو کہ وہ بیروکریسی کی پرموشن اور جو اپائنڈمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو رپورٹ جو آئیس آئی کی رپورٹ ہے اس کو مدنظر رکھا جائے گا تو بیروکریسی بھی ٹیکنیکلی چلی گئی ہوئی ہے جو آئی ایس آئی ایف سی کی لیڈرشپ کے پاس تو عملی طور پر تو اس وقت جو خالی معیشت ہی نہیں یا اندرونی سیکیورٹی ہی نہیں بلکہ جو ایگزیکٹیو ہے وہ بھی عملی طور پر جو ہماری اسٹابلشمنٹ وہی دیکھ رہی ہے آلدو کے جو وزن ہے وہ ہمیشہ سے جب بھی اگر کوئی فیلیر ہوگا تو اس کا جو الزام جو ہے وہ تو سیاسی قومتوں کے اوپر ماضی میں بہت بہت شکریہ عزیزہ سید ہمارے ساتھ سے مخلوط حکومت کی تشکیل پر ہماری بات ہو رہی تھی بہرحال جیسے الیکشن ہونے تھے ہو گئے جو نتائج آنے تھے آگئے مخلوط حکومت بننی تھی وہ بن رہی ہے تاہم الیکشن کے بعد کی سیاسی حلچر حکومت سازی کی ہنگا مارائی کے بحول میں حوصلہ عفضہ پیشرف یہ ہے کہ معیشت کے معاملات ایس آئی ایف سی ہی چلائے گی ملکی معیشت کے حوالے سے اصلاحات نچکاری توانائی کانکنیت اور تمام کاروباری پاولیسیز بلکہ کوپریٹ فاربنگ میں بلکل فیصلہ کن کردار ایس آئی ایف سی کہی رہے گا ایم بی آر کی نیسٹرکچرنگ ہوگی پی آئی کی نچکاری ہوگی ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن ہوگی سرکل ایڈٹ کے حوالے سے ایک ایکشن پلان اس پہ عمل ہوگا اور معاشی بحالی اور اس کی ترقی کا مشن ایس آئی ایف سی کے چھتری تلے پوری رفتار سے آگے بڑھے گا جس کی قیادت نئے وزیر عظم کے ساتھ جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر ہی کرتے رہیں گے جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ ایس آئی ایف سی کی موجودہ ہے پکس کمٹی میں شامل لگرا کابینا کے کچھ اراکین بھی نئی حکومت کے تحت اس مشن کو جاری رکھ سکتے ہیں پاکستان کے معاشی ایجنڈا معاشی استعالی ریوائیول یہ ایس آئی ایف سی کے چھتری تلے رہے گا اور اس الیکشن سے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلی کے اثرات براہ راست اس معاملے کو متاثر نہیں کریں گے اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ معاشی امور کے مبتع سینئر صاحبی شاہباز رانہ اصلاعباد میں موجود ہیں بہت بہت شکریہ شاہباز رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات کمسکم ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے ہماری کوپٹ سیکٹر کے لیے ایک اتمنان کا باعث ہے کہ اس ای ایف سی کا جو رول ہے جو اس کا سٹرکچر ہے اس کا جو مشن ہے اس کا جو ریزولو ہے وہ اس الیکشن کے حوالے سے یا اس کے نتیجے میں آنے والی تبدیلی کی حوالے سے یا آنے والی حکومت کے حوالے سے قطعی طور پر متاثر نہیں ہوگا اور جیسے کہ امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی پرائم نسٹر ہوں گے اور یہ ہمیں بات بات یاد دلائے جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نہیں اس آئی ایف سی کی مریاد رکھی تو یہ ایک بڑی پوزیٹیف کم از کم ہماری بزنس سیکٹر کے لیے ایک ڈیولیپنٹ ہے جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ متاثر نہیں ہوگی آپ کی کیا خبر ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کامران خان صاحب دیکھیں ایس آئی ایف سی کو دیکھنا پڑے گا اس تناظر میں کہ یہ بنی کیسے اس کی پچھلے جو کوئی آٹھ ماہ کی پرفارمنس تھی وہ کیا تھی اور اس کا پھر جو فیوچر رول ہے وہ کیا پاسیبلی ہو سکتا ہے یہ آپ نے بہت کل ٹھیک فرمایا شہباز شریف صاحب کے ٹائم پہ اس کا قانون بھی بنا اس کے بعد اس کے نوٹیفکیشن اور ایفیکٹیولی جون دو ہزار تئیس سے یہ باڈی کام کر رہی ہے اور اس کا جو ویسے اس کیا جو ڈیزائن تھا اس کے اوپر جو کام تھا وہ تو ایپرل دو ہزار تئیس میں اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تھا اگر اس کے آپ آٹھ ماہ کا عرصہ کو دیکھیں تو اس میں دو ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایس آئی ایف سی نے اپنا کوئی کردار ادا کیا ایک تو آپ نے زراعت کا کہا ہے اگری کلچر والی سائٹ پہ کافی زیادہ فوکس تھا اور کچھ ایسے پروجیکٹس اگری کلچر سائٹ کی اوپر ہیں جو مچورٹی کی طرف جا رہے ہیں اس میں کچھ ابھی ایشوز بھی ہیں اپنے جگہ پہ لیکن وہ جو ٹیڈنگ پرابلمز ہیں جو پانی کے مسائل ہیں وہ ساری چیزیں وہ تو چلتا رہے گا دوسرا ایریا جو ہے وہ منرل اینڈ مائنز کا ہے مائننگ سیکٹر کی اوپر آل دو اس طریقے سے سرمایہ کاری نہیں آسکی جو ان کی یہ خواہش تھی لیکن جو مائننگ کی پولیسیز ہیں جو رولز ہیں اور جو اس میں جو پروسیزرل چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ایسے 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 کا کافی کام ہے اور اس کے اوپر ان کا بھی فوکس بھی ہے اور ڈیڈیکیٹڈ جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پیٹرولیم ڈیویزن کے اندر بھی اور اسی طرح جو اگری کلچر سیکٹر میں بھی جو ڈیڈیکیٹڈ ان کا جو سٹاف ہے آفیسرز ہیں وہ پنجاب میں بھی ہیں اور باقی جگہ پہ بھی وہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اگر اس کا فیوچر آپ رول دیکھیں اس میں دو چیزیں اگین جو میٹر کریں گی کیا ایسے ایف سی کو ایک سپرا باڈی کا رول پلے کرنا چاہیے یا ایک ایسے ایف سی جو ہے وہ سپلیمنٹری باڈی ہوگی ایک تو یہ والی چیز اس کی دیکھنے والی ہوگی دوسری چیز اس کے اندر یہ ہوگی کہ وزیر اعظم کون ہوگا وزیر خزانہ کون ہوگا اور جو ملٹری کا ریزولف تھا جو کہ وہ بارہا شو بھی کر رہے ہیں کہ ہم اسی ریزولف کے ساتھ ایسے ایف سی کو چلائیں گے اور یہ جو ریزولشن تھی یہ نائنٹھ ایسے ایف سی کی جو میٹنگ ہوئی تھی غالباً دو فروری کو اس میں پرابیبلی چیف آف دی آرمی سٹاف کی طرف سے بھی یہ بات ہوئی کہ اس کی کانٹینیوٹی بھی ہوگی اور نہ صرف کانٹینیوٹی ہوگی ایک ہینڈنگ آور ٹیکنگ آور بھی ہوگی جو کام مجودہ کابینہ نے کیا یہ رکھ ست ہوتے ہوئے نئی کابینہ کے ساتھ بیٹھے گی اور ان کا اپنی اچیومنٹس اور جو چیلنجز ہے وہ بتائے گی اور اگلی جو کیبنٹ اس کو ٹیک آور کرے گی جو اگر یہ میرا میری ذاتی رہے یہ ان کا جو آٹھ ماہ کے ایکسپیرینس ہے اگر یہ باڈی ایک سپرا باڈی کا رول پلے کرنے کی بجے اگر سپلیمنٹری باڈی کا رول پلے کرے جہاں پہ سٹرنگ تھن کرے سسٹم کو کابینہ کو اور جو پاک سیکریٹیریٹ ہے لیکن شوازران صاحب یہاں میں انٹرون کروں گا کہ دیکھیں یہ آٹھ مہینے کی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے چلیں آسی سال کا نہیں تو کم از کم آٹھ سال کا تو ریکارڈ ہے آٹھ سال سے زیادہ آٹھارہ سال کا تو ریکارڈ ہے کہ کیا ڈیلیور کیا ہے چاہے وہ پرائیوٹائزیشن کے معاملات ہوں چاہے وہ انرڈی سیکٹر کے مسائل ہوں چاہے وہ ہمارے دوسرے فنڈمنٹل ایشوز ہوں جو ہمارے سٹرکچرل ریفارمز کے معاملے ہیں یہ سٹرنگتن اگر ہونا ہوتا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا پہارال ایس آئی ایف سی کے تحت جو ہے ابھی ہم نے ڈسکوز کا مسئلہ حل کرنا شروع کیا یہ لانگ ٹمپ جو کنسیشن ہم دے رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کو اس کو سی سی او پی نا منظور کری لیا پی آئی ایک کو ڈیوائیڈ کر دیا ہم نے دو حصوں میں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی اس میں ڈیویلپنٹ نہیں ہوئے ہے ایف بی آر کی ریویمپنگ کے لئے ایک سٹرکچر بن گیا ٹھیک ہے اس میں جو بھی ایک کانٹروورسی آئی یا ایف بی آر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے دیوار بن گیا جنڈا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو مور دن ہنڈرڈ آئیٹمز ہیں جس کے او پر اس وقت سی ایف سی کام کر رہی ہے اس میں تو بہت سارے ایسے ہیں جو ایریاز ہیں جو کہ بہت ایمرجنٹ نیچر کے ہیں جن کے او پر فوری آپ کو سلوشن چاہیے اور آگے بڑھنا اور بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جو شاید سی ایف سی کے پلیٹ فارم کی او پر بھی نہیں آنے چاہیے in my humble view اگر آپ دو تیر بڑی چیزوں کو اٹھا کے دیکھیں جس کو ایسے ایف سی نے پوش کیا ہے ایف بی آر کی جو رسٹرکچرنگ تھی دیکھیں ایک جو ایک پرسپشن بھی دیا جاتا ہے نا کہ تمام فیصلے ایسے ایف سی کی بیکنگ ہے بہت سارے چیزیں ایسے ایف سی کے پاس جاتی ہیں اور ایسے ایف سی کہتی ہیں اور یہ منٹر چیزیں ہیں جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری یہ اصولی منظوری آپ کے ہاتھ میں ہے ہماری سپورٹ آپ کے پاس ہے اب لے جائے ریلیونٹ اپرووال بارڈیس کیوں پر ایسے ایف سی جو ہے وہ ایف بی آر کی رسٹرکچرنگ کے پروو نہیں کر رہی تھی ایسے ایف سی کو بتایا گیا کہ یہ والی رسٹرکچرنگ ٹھیک ہے اس کی اوپر کبینہ کی مجورٹی کے میں بات کر رہا ہوں اور یہ میں ریکارڈڈ بات کر رہا ہوں مجورٹی جو کبینہ کی تھی ممبران کی وہ نہیں حق میں تھے اس رسٹرکچرنگ کے وہ رسٹرکچرنگ کے حق میں تھے اس ڈیزائن کے حق میں نہیں تھے ایفنچولی آپ نے دیکھا کہ وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جا کے جو ایپلیمنٹیشن کمیٹی تھی اس کا نوٹیفکیشن سٹریک ڈاؤن کیا لیکن آپ دے چیزیں کہ ایف بی آر خود پہنچ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو رکوانے کے لیے دیکھیں اگر اگر صرف اس میں ملٹری اگر اس کے اندر فولی سپورٹیو ہوتی بھی جاتا جہاں پہ ان کی افیکٹیونیس ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکولی ڈیٹ والا پلان تھا جس کا آپ بھی ذکر فرما رہے تھے وہ ابھی آئی ایم ایف نے تو پروو نہیں کیا لیکن وہ اس پلان میں مجھے ذاتی طور پر اور باقی لوگوں کو اس میں پرابلم نظر نہیں آتا وہ ایمپلیمنٹ ہونا ہی ہونا ہے وہ اگلی گورنمنٹ میں اس لی ہو جائے گا ان کی ٹائمنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی ہے وہ پلان ٹھیک تھا اس کو بیکنگ مل گی ایک ایف سے ایشیٹیو یہ نا وہ ایس آئی ایف آئی ایم ایف کے انسان اس طریقے سے ہیں وہ یہ بوجھ اٹھا کے اب بھر وہ وہ ہم ایس آئی ایف آئی ایف آئی ایف130 کی بات کر رہے ہوں میں کہہ رہا ہوں ایس آئی ایف آئی آئی ایف کی بات کر رہا ہوں 특یکہ آئی ایم ایف اس پر بات کرے یہ question کرے یا debate کرے وہ ایک الگ بات ہے مگر ہم نے quickly program ready کر کے بعد تک پہنچا ہی دیا نا یہ SIFC کے FX committee نے اس کو approve کیا نا دیکھیں یہ اس میں SIFC کی تو endorsement بعد میں آئی جو سب سے پہلے اس میں جو کام کیا تھا وہ energy minister نے کیا تھا جو چیز ہمیں acknowledge کر رہی چاہیے کہ جو جی جی میں 100% energy minister نے کیا تھا آپ energy minister سے پوچھ لے یہ اس کے پیچھے SIFC تھی کی یا SIFC کی strength بھی کیا ہے یا اس نے اپنی اس سے پہلے 50 energy minister آئیں کیا وہ اس طرح سے کام کر سکے نہیں میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر اچھا plan تیار کر کے آپ SIFC کے پاس لے کے جائیں گے SIFC اس کو stamp کرے گا وہ اور اچھے طریقے سے ہو جائے گا this is my point جہاں پہ آپ کی وزارت سے اگر کوئی کمزوری ہے وزیر کی طرف سے کمزوری ہے اس کے اوپر SIFC کی stamp بھی کام نہیں کرتی that is why I say کہ یہ supplementary چیزیں ہوں گی کسی بھی stage کے اوپر کسی ایک site کو دوسرے کو undermine نہیں کرنا پڑے گا اگر تو ایک دوسرے کو supplement کریں گی جو میرا point ہے یہ اور efficiently کام کریں گے اب آگے بڑھئے اب جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور 8 ماہ کا ایک review کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ اگر یہ hand in hand ہوں گے تو اور اچھے طریقے سے کام کریں گے اگر کسی نے SIFC کو pull down کرنے کی کوشش کی تو problem ہوگا یہ تو ہے